مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں گرم زمین سے پاؤں جلنا چونکہ ماہ سیام بھی نفس کے جلنے اور تکلیف کا موجب ہوتا ہے یہاں اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے اور آج رمضان شریف کا نوہ روزہ ہے تو یہ مہینہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں روزے رکھیں اس مہینے میں جتنی آپ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے پہلی رمضان کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تیسری تاریخ رمضان المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے اور چھٹی رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تولیت نازل ہوئی اور اٹھارویں رمضان کو حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اور تیرہویں رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور ستائیسمی رمضان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا سترہویں رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح ہوا اور ستائیسمی رمضان کو جنگ بدر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے رمضان شریف کے آخری دن میں اتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے دوزخ سے جتنا اول رمضان سے آخر رمضان تک لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے امت مسلمہ کا اجمع ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بستان الوائزید میں فرماتے ہیں جس طرح سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے اسی طرح سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان شریف اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے اور جس طرح اللہ قریب نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی گیارہ بھائیوں کی مغفرت فرمائی ہے اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے گیارہ مہینوں کی خطائیں معاف فرمائے گا جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور رمضان المبارک کی کیجمت ہے کہ اس کی آمد کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے اور ہولے مزین اور آراستہ ہو کر اپنے اپنے خابندوں کو پیارے پیارے الفاظ سے بلاتی ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقای رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے آراستہ کی جاتی ہے فرمایا جب پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ہوا سفید اور بڑی آنکھوں والی ہوروں پر چلتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اے پروردگار اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا کیا کہنا کہ اس کی برکت سے رمضان المبارک کی ہر رات میں ساٹھ ہزار گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے جس بدقسمت نے رمضان پاک کا قدر نہیں کیا اور اس میں نیک عمل کر کے اپنی بخشش نہیں کرائی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو تو ہم ممبر کے پاس حاضر ہوئے جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین جب دوسرے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین اور جب تیسری درجے پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین جب ممبر شریف سے اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کہ کبھی نہیں سن دی تھی فرمایا بے شک جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ بے شک وہ شخص دور ہو جس نے رمضان شریف کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی میں نے کہا آمین جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو اس نے کہا کہ وہ شخص دور ہو جس کے پاس تیرا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے میں نے کہا آمین اس سے کیا مطلب اس سے مطلب یہ ہے کہ حضور کا جہاں پر نام آئے حضور کی جہاں پر بات ہو اور وہاں پر بندہ اگر حضور پر درود نہ بھیجے تو جبریل نے بددعا کیے اور حضور نے آمین فرمائیے تو حضور فرماتے جب میں تیسرے درجے پر چڑھا اس نے کہا دور ہو وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو اس کے سامنے بڑھا پا آئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں تو میں نے کہا آمین رمضان شریف کا احترام بہت ضروری ہے ہر مسلمان مرد عورت اس کا احترام کرے اور روزہ رکھے اگر اس پر اس وقت روزہ فرض نہیں ہے جیسا کہ حیض و نفاظ والی عورت یا مسافر ہو یا روزہ تو اس پر فرض ہے مگر اپنی کوتا ہی سے روزہ نہیں رکھتا تو سب کو چاہیے کہ وہ کم از کم رمضان پا کا احترام ضرور کریں روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے کسی روزہ دار کا مزاق نہ اڑائیں دکان دار ہے تو ایسی چیزوں کی فروخت نہ کرے کہ جس کو بے روزہ لوگ کھاتے ہوں اور خود اعلانیہ طور پر کھائے تو ایسا بھی نہ کرے بخارہ شہر میں ایک مجوسی کا لڑکا بازار میں کھڑا ہو کر کھا رہا تھا کھانا کھا رہا تھا تو اس کے باپ نے اسے دیکھا تو تھپڑ مارا اور کہا مسلمانوں کے بازار میں اور رمضان شریف کے مہینے میں تو علل اعلان کھانا کھا رہا ہے تو اس نے کہا اببہ آپ مجھے مارتے کیوں ہو آپ نے تھپڑ کیوں مارا کہا تو علل اعلان سب کے سامنے کھڑا ہو کر کھا رہا ہے حالانکہ کئی لوگ روزہ ہیں اب وہ تجھے دیکھ رہے ہیں تو اس نے کہا اببہ اس بات پہ آپ نے مارا کہاں اس بات پہ مارا کہ اببہ کھاتے تو آپ بھی ہو روزہ تو آپ بھی نہیں رہتے تو اس نے کہا میں روزہ بے شک نہیں رہتا ہوں کھاتا بھی ہوں لیکن میں چپ کیسے کھاتا ہوں گھر کے اندر کھاتا ہوں کسی کے سامنے نہیں کھاتا ہوں تو رمضان شریف کے مہینے میں کسی کے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے جو بھی کھانا پینا ہے چپ کیسے کھاؤ اپنے گھر پہ آپ کھاؤ اگر روزہ نہیں ہو اور بیسے بھی روزے کا احتلام کریں روزے دار کا احتلام کریں تو کسی نے خواب دیکھا بخارہ شہر کے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے تو اس شخص نے پوچھا کہ میاں تم تو مجوسی تھے تو تم جنت میں کیسے داخل ہوئے کہ میں نے روزے دار کی اور روزے کی اہمیت کی اللہ پاک نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرمایا اور روزے دار کی روزے کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی اب آپ بتائیے کہ مجوسی اللہ نے اس سے کلمہ کی توفیق دی اور جنت عطا فرما دی تو جو شخص روزے دار کی اہمیت سمجھے روزے کی اہمیت کرے کسی کے سامنے کھائے پیئے نہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کیا عطا فرماے گا تو ذرا اپنے ذہن کو بھی چلائیں اور ذرا اقل سے سوچیں اقل سے کام کریں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں بھائی آگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے آپ دوسروں کے سامنے کچھ کھائیں پیئیں بھی نہ بہت سے لوگ سگرٹ پینے والے سگرٹ پیتے ہیں بہت سے لوگ پان پڑیا تماغ اکھانے والے پان پڑیا تماغ اکھاتے ہیں ارے بھائی پرہیز کریں اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو دوسروں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے کم سے کم ان کی عزت کریں روزہ دار کی عزت کریں اس کے سامنے اگر کچھ کھائیں پیئیں گے تو اس کا بھی دل ہوگا نا اور یہ بات تو حقیقت ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ پھر چیزوں کو دیکھیں یا کوئی ویڈیو دیکھیں اس میں کھانے وغیرہ کا ویڈیو ہو تو اور زیادہ بھوک لگ جاتی ہے تو روزہ دار کے سامنے اگر آپ کسی چیز کو کھائیں گے اس کا دل ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی چیز بھی کھائیں تو اپنے گھر کے اندر چھپا کے کھائیں کسی روزہ دار کے سامنے نہ کھائیں اللہ تعالیٰ میں ہدایت کی توفیق ادا فرمائے رمضان شریف کے روزے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان سے اور ثباب سمجھ کر رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ بکشے جاتے ہیں ارکان اسلام کا ایک رکن روزہ ہے سردار دو جہاں سیدے کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار اس کے بعد اسلام کے چار رکن ہیں نماز روزہ زکاة حج مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں سہری کے وقت اٹھیں اور حسب ضرورت کھانا تیار کر کے کھائیں اگرچہ ایک دو لکمے ہی ہوں یا خجور کے چند دانے ہی وہ کھائیں کیونکہ یہ باعی سے برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہری کیا کرو کیونکہ سہری کے کھانے میں برکت ہے اور جب پوری طرح سورج غروب ہو جائے تو حلال اور طیب چیزوں سے روزہ افطار کریں اور یہ دعا پڑھیں روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پہلے نہیں پڑھنا ہے جب آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے روزہ افطار کیا اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہمہ انی لکا سمتو و بکا آمنتو و علی کا توکلتو و علی رزقی کا افطرتو افطاری میں جلدی کرنی چاہیے اتنی تاخیر نہ ہو کہ ستاریں نکل آئیں اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ سورج غروب نہ ہو پائے سورج ڈوب نہ پائے اور ادھر افطار شروع ہو جائے تو نہ جلدی کرنا چاہیے نہ زیادہ دیر کرنا چاہیے مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں